سندھی برسگیر پاکو ان کی قدیم ترین زبان ہے یہ زبان عربی رسم الخات میں لکھی جاتی ہے جنوبی ایشیاں میں سندھی زبان پہلی زبان تھی جس میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا مارین اس بات پر متفیک ہے کہ سندھی زبان سندھ میں آ رہا ہوں بلکہ دراؤڑوں سے پہلے کی زبان ہے یہی وجہ ہے کہ مارین نے سندھی زبان کو اس کھتے کی اصلی زبان بتایا اور اسے پروٹو ڈراؤین قرار دیا یعنی دراؤڑوں سے پہلے کی زبان سندھی زبان کے کئی لہجے ہیں مثلا لڑی کچھی وچولی کوستانی فکری لاسی اور جگالی وغیرہ لیکن علمی و عدبی طور پر میاری لہجہ ساتھی سمجھا جاتا ہے دس و پچاس لے کا تیس و پچاس تک کے دور کو سندھی عدبی طریقہ ابتدائی دور تسلیم کیا جاتا ہے سترمی اٹھارمی صدی تک سندھی عدب شاہ عبدالتی بٹائی سچل سرمست اور سامی جیسے عظیم شوراہ کی وجہ سے مالا مال ہو چکا تھا سچل سرمست نے اردو سندھی سرائکی پنجابی انڈی اور فارسی میں شاعری کی ابو لحسن سندھی نے عربی رسم الخط کے بنجاد بنا کر اٹھارہ ست ریپن میں نیا رسم الخط تیار کیا سندھی میں کل باون اروف تاجیہ ہیں سندھی لوگ دستانوں میں سسری پنو لیلہ چنیسر اور عمر ماروی کی دستانیں بہت مشہور ہیں مرزا کلیچ بیک اور جدید سندھی عدب کا باپ کہا جاتا ہے آپ کی تصانیف چار سو کے قریب ہیں پکستان اور بھارت میں سندھی زبان کا دوسری زبانوں کے ساتھ سرکاری علاقائی زبان کا درجہ سل ہے سندھی زبان کے لوگ فنکار ادن فقیر صبح سندھ کے علاقے جام شوروں میں 1932 میں پیدا ہوئے ادن فقیر نے معروف پاپ سنگر محمد علی شیخ کی ساتھ مل کر گانا بھی گیا جس کے بول تھے اللہ اللہ کر بھی یا اس گانے نے ادن فقیر کا شورت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اس کی گائیگی میں صوفی عظم کا رنگ جلگتا تھا سندھ پکستان کے صبحوں میں سے ایک صبح ہے جس کی صبحی زبان سندھی اور صبحی دار حکومت کراچی ہے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے سندھ پشتو زبان کے سین سے نکلے ہے جو دریا کو کہا جاتا ہے اور سندھی کا مطلب ہے دریا سندھ کے کنارے عباد لوگ لیکن یہاں سے مراد صبح سندھ کے رہنے والے لوگ ہیں حالانکہ دریا سندھ کو اہل سندھ خود میران کہتے ہیں